نمشکر دوستو جیس مو اس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ٹریکٹر پر لگے اس نشان کے بارے میں کی ٹریکٹر پر یہ نشان کیوں لگایا جاتا ہے اس کا کیا قرار ہوتا ہے دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی انجن چلتا ہے اس میں بہت ساری ہانی کار گیسز نکلتی ہیں جو کی ہمارے انوائرمنٹ کو کافی زیادہ خراب کرتی ہیں اور ہیومن بینگز پہ بھی اس کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے ایک رول بنایا جو کی گیسز کو کنٹرول کرے گا اور اس کا نام رکھا گیا بھارت سٹیج ون اس کو پہلے پیٹرولز کار میں لگو کیا گیا اس کے بعد اس کو ڈیزل کارس میں لگو کیا گیا اس کو ٹریکٹرز میں 1999 میں لگو کیا گیا یعنی کی سبھی ٹریکٹر 1999 سے بھارت سٹیج ون کے رول کو فالو کریں گے اس کا مقصد یہی تھا کہ واتاورن کو ہانیکار گیسز سے بچایا جائے اور اس کا جو اثر ہے وہ ہیومن بینگز پہ بھی نہ بڑے اس کے بعد دوستو 2003 میں بھارت سٹیج 2 کو انٹروڈیوز کیا گیا اور اس کو سبھی ٹریکٹرز پہ لگو کیا گیا اس کے بعد 2005 میں بھارت سٹیج 3 اور 2010 میں بھارت سٹیج 3A کو لگو کیا گیا جیسے جیسے دوستو یہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جو گیسز کی ماترہ ہے وہ کم ہوتی جائیں گی تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کوئی آسان سا طریقہ نہیں ہوتا یہ کافی زیادہ complicated ہوتا ہے companies کو اس کے اوپر کافی سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی یہ گیسز کنٹرول ہوتی ہیں جس کا کی پرائزن پہ بھی اثر پڑتا ہے اس سے ٹریکٹر کی پرائزن بھی بڑھتی ہے دوستو یہ question آپ کا اور ہوگا کچھ کمپنیوں کے اوپر یہ sticker نہیں لگا ہوتا یعنی کچھ ٹریکٹر کے اوپر یہ sticker نہیں لگا ہوتا دوستو چاہے کسی ٹریکٹر پر یہ sticker لگا ہے یا نہیں لگا ہے لیکن ہر ایک کمپنی جو بھی آج ٹریکٹر مارکٹ میں آ رہا ہے وہ بھارت سٹیج 3A کے جو نومس ہیں اس کو فالو کر رہا ہے اور جلد ہی بھارت سرکار کا پین ہے کہ بھارت سٹیج 4 کو بھی ٹریکٹر پر لگو کر دیا جائے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیوز سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا پسند آئے تو لائٹ شیئر کریے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا دا 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 دا